ایسی ہی ہے آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح کا ڈیسائن کرنے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے نام کے ساتھ ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے نام پر بھی ویڈیو بنا سکو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے پکسل لائپ کی پکسل لائپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور پہلے سٹور سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ مل جاتا ہے چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیو ٹیکس اس پر آپ دو مرتبہ کلک کرتے ہیں تو اس پیج پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ وہ نام لکھ لیتے ہیں جس کا آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو آج میں اس نام کو ڈیزائن کرنے والا ہو اس کو میں نے یہاں پر لے لیا ہے اس کا فاؤنٹ چینج کرنے کے لئے یہاں پر جو اے والا اوپشن ہوتا ہے اس پر ہم کلک کریں گے تھوڑا اس کرول کریں گے تو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ایک اے بی فاؤنٹ کے نام سے اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے فاؤنٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو یہاں پر می فاؤنٹ جو ہوتا ہے اس پر کلک کر کے یہاں پر یہ فاؤنٹ ایڈ کر دینا ہوگا کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ پائیں گے تو اس میں جو فاؤنٹ میں اس کے بعد جو نیچے سیو ایس ایمیج ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو ڈیفولٹ ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور سب سے نیچے الٹرا ہے اس پر کلک کر کے سیو ٹو گیلری آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو دوستو اب آپ کو زورت پڑھنے والی ہی ایک اور ایپسی کی جس کا نام ہے پی ایس ایسی اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کا پیج آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد جو سب سے اوپر ہے فوٹو لیبریری اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں پہنچ جائیں گے اور یہاں سے آپ وہ فوٹو چوز کر لیں گے جس پر آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں چلیے فوٹو میں لے لیتا ہوں جس پر آج میں ڈیزائن کر دینے والا ہوں یہاں پر میں نے اس فولڈر میں رکھا ہے یہ والا فوٹو میں اس کو یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کر دینے کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا لیئر والے اوپشن پر اس کے بعد یہاں سے جو پلس کا ایکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو سب سے اوپر ہے فوٹو لیئر اس پر آپ دو مرتبہ کلک کریں گے تو پھر سے آپ اپنے موبائل کی لیبریری میں پہنچ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے پکسل ایپ میں جو نام بنائے ہیں پکسل ایپ والے فولڈر میں آپ کو ملے گا پکسل ایپ والے فولڈر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس نام کو ایڈ کر لیں گے یہ یہاں پر اس طرح سے ایڈ ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پھر سے یہاں پر جو لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کو یہاں سے جو پلسک آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر کے یہاں سے جو ڈوبیلی گیٹ لیئر ہے اس پر آپ دو مرتبہ کلک کر دیں گے تو اس کی دو لیئر اس کی بن جائے گی یعنی کہ آپ کے پاس میں اس کی تین لیئر ہو چکی ہے جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے آپ کو ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بیسک والا اوپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو سب سے نیچے ہے لائٹنگ اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جو آئیکن ہے اس کو کونے میں اس طرح سے رکھ کر کے جو صحیح کا نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے یہی پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو ڈبل لیئر ہے یہ والا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو بلینڈنگ موڈ نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہ آپ کر دیں گے اسکرین تو یہ اسکرین ہو چکا ہے اب آپ کو گیا کرنا ہے یہاں پر دوسری جو لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں سے جو ڈروپ شوڈو ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو اس کا بلر ہے آپ رکھ لیں گے فائف ڈسٹنس بھی آپ اس کی فائف رکھیں گے اور انگل آپ اس کا جو ہی تھوڑا سا بڑھا دیں گے میں اتنا رکھ لیتا ہوں اور صحیح کا جو نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اب آپ کو پھر سے لیئر پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر پھر سے آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کا بلینڈنگ موڈ نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہ آپ کو کر دینا ہوگا ملٹی پلے یہ ملٹی پلے بھی ہو چکا ہے اب آپ کو گیا کرنا ہے جو تیسری لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور جانا ہے پھر سے آپ کو ایف ایکس میں ہی ایف اکس میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بے وال والا اپشن اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے جو کلر ہے آپ رکھ لیں گے بلیک کلر اور جو اس کا بلر ہے آپ رکھیں گے بائیس اور ڈیشٹینس آپ اس کی تھوڑی سی بڑھا دیں گے اس طرح سے اس کی آپ اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کا بلر بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈیشٹینس آپ اس کی کم زیادہ کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینی جو آپ کر پائیں گے میں اس کو اتنی رکھ لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلر اس کا تھٹی ہے اور یہاں پر اس کا جو ڈیشٹینس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے صحیح کا جو نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کہہ کرنا ہوگا پھر سے یہی پر جانا ہوگا اور یہاں سے اس میں ایک بار اور بیول لگا دینا ہوگا ایک بار اور لگا دیں گے تو تین بار میں نے اس میں بیول لگا دیا ہے اور صحیح کا جو نشان ہے اس پر ہم کلک کر کے پھر سے ہم یہی پر کلک کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو اس کا برینڈنگ موڈ نورمل ہے اس پر ہم کلک کر کے ہم یہ کر دیں گے لائٹنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹنگ ہے ہم اس پر کلک کر دیں گے تو کچھ اس طرح سے یہ ہمارا فاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پھر سے یہی پہ کلک کر دینا ہوگا اور جو سب سے اوپر کے لئے رہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے یہاں سے ایف ایکس میں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ گیلو والا opشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو کلر ہے آپ وائٹ رکھیں گے اور بلر آپ رکھیں گے اس کا zero point six اس کے بعد جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر کے یہ ہمارا فونٹو کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع ہو جائے گا اب آپ کو کہہ کرنا ہے آپ کو پھر سے یہیں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کی بیچ کی لیئر ہے اس پر کلک کر دینا ہوگا اس کو تھوڑا جوم اس طرح سے کر لینا ہوگا اور یہاں سے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہ جو میجک ٹول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ایسا ہمارے پاس ہے اس پر ایک مرتبہ کلک کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو موڈ ہے اس پر ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے اس پر پلس کا اکن آ جائے گا پھر آپ ان دونوں کو اکھٹے ہی سیلیکٹ کر پائیں گے یہ اکھٹے ہی سیلیکٹ ہو چکے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا ایف ایکس میں جانے کے بعد اب آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر اسٹائل ایج میں اس پر کلک کر دینے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر ایک سب سے پہلی جو لائن ہے دوسرے نمبر پر یہ والا افشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو کلر 2 ہے اس کو آپ وائٹ ہی رکھیں گے اور کلر 1 ہے اس کو آپ کوئی سا بھی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والا رکھنے والا ہو صحیح کا جو نشان ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے پھر سے ہم اسی پر کلک کریں گے دوبارہ سے پھر سے ہم دو تین مرتبہ اس طرح سے کلک کر کے ہم ان کو اس طرح سے چمکا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ چمکنا شروع ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور ان کو یہاں سے ڈی سیلیکٹ کر دینا ہوگا تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے دوبارہ سے ان پر ٹچ کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ الگ طریقے سے یہ ٹچ ہوئے ہیں اب کی بار سیلیکٹ ہوئے ہیں سیلیکٹ ہو جانے کے بعد اب آپ کو کہہ کرنا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے بروش ٹول آپ کو لے لینا ہے اور یہاں سے اب آپ اپنی مرشی سے کوئی بھی کلر اس میں ڈال سکتے ہیں تو پہلے میں اس میں یہ کلر ڈالنے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ کلر اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں میں الگ کلر ڈال دینے والا ہوں آپ اپنے حساب سے جو بھی کلر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں میں تو اس میں یہ کلر ڈال دینے والا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ فونٹ ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو یہ ڈی سیلیکٹ کر دینا ہوگا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا فونٹ ہو چکا ہے یہ ہم نے ان میں دو میں کلر ڈال دیئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے پھر سے میجک ٹول پر کلک کر کے ان کو جو دو ہمارے پاس میں بچے ہیں ان کو سیلیکٹ آپ کو کر لینا ہوگا اب آپ چاہتے ہیں ان میں ایک ہی کلر ڈالنا تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو بروش ٹول ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی ایک کلر آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں انیتہ آپ کیا کریں گے یہاں پر میں نے ایک کلر آپ کو ڈال کر کے دکھا دیا اگر آپ کو یہ ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ یہاں سے اس کو واپس کر سکتے ہیں یہ میں نے واپس کر دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد جو نیچے کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو اینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر فیل اینڈ شٹروک دیکھنے کو بلے گا اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے جو کلر ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس کی برابر میں آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ٹائپ ہے اس پر کلک کر کے یہ آپ کو کر دینا ہوگا نوائس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوائس ہو جانے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع ہوا ہے اماؤنٹ آپ اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اتنا اس کا اماؤنٹ رکھنے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کلک کر کے ان کو بھی ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو آپ کا فونٹو کچھ اس طرح سے یہ دیکھنا شروع ہوگا تو دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے اور جو اوپر ہے سیو آپ اس پر کلک کر دیں گے تو یہ بیک آ جائے گا بیک آ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پیچھ کا جو ہے سیو ٹو گیلری اس پر آپ کلک کریں گے ایک بار فوٹو پر آپ کلک کریں گے اوکی آپ اس کو جیسے ہی کریں گے یہاں آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اچھلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں